امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس رازِ الفت رازِ الفت ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے اسے ماہا ملک نے لکھا ہے عبداللہ قادوانی اور اسل قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسے سیراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزار شیخ یمنا زیدی کومل عزیز خان گوہر رشید عریشہ رازی ہینہ خاجہ بیات سیمی پاشا اور تارہ محمود شامل ہیں یہ مشک کی کہانی ہے ایک نوجوان اور معصوم لڑکی جو ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس کی زندگی اس کے والد افتخار علی کے زیر انتظام اور تیہ شدہ ہے مشک کے پاس اپنے والد کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چالہ نہیں ہے اس رامے کی ٹوٹل 38 اقصاد ہے اس رامے کا پریمیر 7 اپرل 2020 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 22 دسمبر 2020 کو نشر کی گئی نمبر 9 عشقیہ عشقیہ 2020 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے فہد مصطفیٰ اور ڈوکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے یہ محبت اعتماد اور دوکہ دہی کی کہانی ہے جو مرکزی کرداروں حمزہ رومیسہ اور ہمنا کے گھنگتی ہے جن کا کردار بلترتیب فیروز خان حانیہ آمر اور رمشا خان نے ادا کیا ہے اس رامے کا پریمیر 3 فروری 2020 کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 10 اگست 2020 کو نشر کی گئی اسے محسن علی شاہ نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل 28 اقصاد ہیں نمبر 8 رکس بسمیل رکس بسمیل ایک پاکستانی ٹیلی وین سیریز ہے جس کا پریمیر 25 دسمبر 2020 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 9 جولائی 2021 کو نشر کی گئی اسے معروف فلم ڈائریکٹر وجاہت روف نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شوکیس پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارا خان شامل ہیں اسے حاشم عدیم نے لکھا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل 28 اقصاد ہیں نمبر 7 رنگ محل رنگ محل 2021 کی ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر 24 جولائی 2021 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونز کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے شافیہ خان نے لکھا ہے اور زاہد محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیوں اشرف علی انساری سہر خان اور عروبہ مرزا شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل 29 اقصاد ہیں اس رامے کا پریمیر 24 جولائی 2021 کو ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 6 اکتوبر 2021 کو نشر کی گئی نمبر 6 چپکے 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 2021 کی ایک پاکستانی رومینٹی کومیڈی ٹیلی وین سیریز ہے جسے دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے سائیما اکرم چودل نے اسے لکھا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سلسلہ نواب خاندان کے بارے میں ہے نواب کی موت کے بعد ان کی دو بیویاں نائک بخت اور نائک پرور ہر موقع پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان، عثمان خالد بٹ ارسلان نصیر اور ایمن سلیم شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل تیس اقصاد ہیں اس رامے کا پریمئر چودہ اپرل دوہزار اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط تیرہ مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی نمبر پانچ خدا اور محبت خدا اور محبت ایک پاکستانی روحانی رومانوی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد پریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، اکرہ عزیز اور جنید خان شامل ہیں اس رامے کا پریمئر بارہ فروری دوہزار اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اس سیریز کو ناظرین کی اعلیٰ درجہ بندی اور ناکدین کی جانب سے ملے جلے رویوز ملے جنہوں نے مرکزی کاسٹ کی اداکاری کی تعریف کی لیکن کہانی کو مشکل ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا یہ سیریز یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کی تعداد دو عرب سے بھی زیادہ ہے اس رامے کی ٹوٹل 49 اقصاد ہیں اس رامے کی آخری قسط پانچ نومبر دوہزر اکیس کو نشر کی گئی نمبر چار پریزاد پریزاد ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے حاشم ندیم کے نوبل پریزاد سے ماخوز کیا گیا ہے اسے شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں احمد علی اکبر یمنا زیدی اشنا شاہ سبور علی اروہ حسین نمان اجاز اور مشال خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل انتیس اکسات ہیں اس رامے کا پریمئر بیس جولائی دوہزر اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط یکم فروری دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر تین میرے ہم نشین میرے ہم نشین دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی رومنٹک ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے مصبع علی سید نے لکھا ہے علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں حبا بخاری احسن خان شہزا شیخ سید جبران مومنہ اقبال اور مومن خالد شامل ہیں یہ ایک خواہش مند ڈاکٹر کے سفر کے گز گھومتی ہے جس کا مقصد اپنے علاقے میں ہسپتال کا قیام ہے کیونکہ اس کی ادم دستیابی کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اسے حاصل کرنے میں اسے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس رامے کا پریمئر 6 مئی 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط یکم اکتوبر 2022 کو نشر کی گئی اس رامے کی ٹوٹل ٹین تالیس اقصاد ہیں نمبر دو میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی رومنٹک ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہمائیوں سید اور شہزان ناصب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کا پریمئر 30 دسمبر 2021 کو ایر وی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط ٹین اکٹوبر 2022 کو نشر کی گئی اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید ہانیا آمر سبا حمید وسیم عباس سمینہ احمد زویا ناصر ہرا عمر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل چالیس اقصاد ہیں میرے ہم سفر حالہ کی ایک لڑکی کے گل گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اس سیریز کو پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت دی گئی ہے حمزہ اور حالہ کی کمیسٹری کو ناظرین نے بے حد پسند کیا ہے نمبر ایک کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے عبداللہ سیجہ نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں لیلہ واسطی شہود الوی ہمار شویب زینب قیوم دوریب شاہ سلیم دانش تیمور نمان اجاز اور اتیقہ اڈو شامل ہیں اس رامے کا پریمیر گیارہ مئی دوہزر بائیس کو ایئر ویڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط چودہ دسمبر دوہزر بائیس کو نشر کی گئی اسے رادین شاہ نے لکھا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ